1973 کے آئین کے آرٹیکل 6 میں واضح طور پر درج ہے کہ بزور طاقت نستور پاکستان کی تنسیغ کرنے والا شخص سنگین غداری کا مرتقب ہوگا جس کی سجا صرف موت ہے تاہم آئین کے خالق پیپس پارٹی کے بانی زلفکار علی بھٹو نے آئین میں آرٹیکل 6 کو شامل تو کر لیا لیکن وہ خود پاکستان کے پہلے منتخب وزیر آزم ہونے کے باوجود آمریت کا راستہ نہ رکھ سکے اور جنرل زیاء الحق نے پانچ جولائی 1977 کو انہیں اقتدار سے محروم کر دیا دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ آئین کی ایک ایک شک پہ عمل آنا ضروری ہے اور اگر اس کی اقتداز علی بھٹو صاحب کے دور میں ہو جاتی اور یایہ خان کے خلاف آرٹیکل 6 کے تیت کاروائی ہوتی تو شاید اس کے بعد بقتن فقتن جو ملٹری ڈیکٹریٹر آئے وہ کبھی نہ آتا جنرل پرویز مشرف بھی 12 اکتوبر 1999 کو آئین توڑنے اور منتخب حکومت کو رخصت کرنے کے بعد 9 سال تک اقتدار کے مزے لوٹتے رہے لیکن 9 مارچ 2007 کا دن ان کے لیے ڈراؤنا خواب ثابت ہوا جس کے بعد بکلہ تحریک نے ان کے لیے نہ ختم ہونے والی مشکلات کے دروازے کھول دیے جنرل پرویز مشرف نے 3 نومبر 2007 کو اپنے اقتدار کو طول دینے کی غرصے دوسری مرتبہ آئین کو توڑتے ہوئے امرجنسی پلس نافذ کی اور 60 سے زائد جوجہ کو گھروں میں نظر بند کر دیا اینروں کے تحت فائدہ اٹھانے اور اقتدار سنبھلنے کے بعد موجودہ حکمران جنرل پرویز مشرف کے خلاف دو مرتبہ آئین توڑنے کے جرم میں آرٹیکل 6 کے تحت مقدمہ درج کروانے سے انکار کر رہے ہیں بلکہ واسط تجزینگاروں کے مطابق پرویز مشرف کو گارڈ آف آنر دینے سے پاک فوج کا وقار بھی مجروح ہوا 31 جولائی 2009 کو سپریم کورٹ کے 14 رکنی بینچ نے 3 نومبر 2007 کی امرجنسی کو غیر قانونی قرار دیا جس کے بعد ایک مرتبہ پھر جنرل پرویز مشرف کے خلاف آرٹیکل 6 کے اطلاق کا مطالبہ زور پکڑتا جا رہا ہے تاہم وزیر آزم یوسف رضا گلانی نے پارلیمنٹ کی مشترکہ قراردات کا مطالبہ کر کے شاید اس معاملے کو دفن کرنے کی کوشش کی ہے بعض لوگوں کا کہنی ہے کہ پارلیمنٹ میں قراردات پیش کی جائے قراردات کے ذریعے کاروائی ہونی چاہیے میں کہتا ہوں کہ پارلیمنٹ کے اندر کسی قراردات کی ضرورت نہیں ہے آرٹیکل 6 بلکل کلیر ہے کہ جو کوئی بھی آئین کو توڑے گا اس کے خلاف آرٹیکل 6 کے اطلاق کاروائی ہوگی یہ جو بحث انہوں نے چھیڑ دیا ہے کہ کوئی قراردات پیش کرے گا اور قراردات کے ذریعے ہی کوئی مسئلہ حل ہوگا یا عدالت جو ہے نہ وہ کرے گی تو عدالت نے تو جب ایک چیز کو کہہ دیا کہ تین نومبر کے اقدامات غیر آئین ہی تھے اور آئین کو اس دن توڑا گیا ہے تو آئین کے توڑنے کا جیرم کی سزا ہی آرٹیکل 6 ہے اور 1 اور 2 بلکل واضح ہے سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد پاکستان مسلم لیگ نواز پرویز مشرف کے خلاف آرٹیکل 6 کے تحت مقدمہ چلانے کے حق میں یکسو ہے تاہم دیگر جماعتیں پاکستان پیپس پارٹی، ایم کیو ایم، اے این پی، پاکستان مسلم لیگ کاف اور جے جو آئی پرویز مشرف کا آرٹیکل 6 کے تحت ٹرائل کرتی نظر نہیں آ رہی ہیں جبکہ ایم کیو ایم کے قید علطاف حسین کا کہنا ہے کہ اگر آرٹیکل 6 کا استعمال کیا گیا تو 2 سے 3 لاکھ افراد تک گلے میں پھندر ڈالنا پڑے گا سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد جنرل پرویز مشرف کے خلاف ٹرائل موجودہ حکومت کی خود مختاری کے لیگ چیلنج کی حیثیت رکھتا ہے لیکن کہ حکومت یہ چیلنج قبول کرے گی اس کا اندازہ وزیر آزم کے حالیہ بیانات کے بعد لگایا جا سکتا ہے جس میں انہوں نے آرٹیکل 6 کے استعمال کو ناقابل عمل قرار دیا ہے کیمرامین نومان سعید اور شاکر سلمان کے ساتھ جعوید اقبال چودری وقت نیوز کراچی